دوستو کسی بھی طرح کے سمان کی بارڈر سمگلنگ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں منع ہے اور اس پر سخت قوانین بھی بنے ہوئے ہیں بعض اوقات پکڑے جانے کی صورت میں سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں لیکن کچھ لوگ امیر ہونے کی لالش میں سمگلنگ کرنے میں کوئی ڈر محسوس نہیں کرتے کیونکہ اس سے وہ بہت زیادہ پیسے بہت ہی کم عرصے میں کما لیتے ہیں بعض اوقات سمگلر سمگلنگ کرنے کے ایسے ایسے انوکھے طریقے بنا لیتے ہیں کہ جب بارڈر فورسز ان کو پکڑتی ہیں تو وہ خود حیران رہ جاتی ہیں کہ اس بندے کے خرناس ماخ میں ایسے سمگلنگ کرنے کا آئیڈیا آیا کیسے ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند ایسے سمگلر کے بارے میں بتائیں گے جن کو جب بارڈر آتھارٹیز نے پکڑا تو ان کی اشیاء کو سمگلنگ کرنے کے طریقے کو جان کر وہ خود بھی حیران رہ گئے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ایک عام انسان کی سوچ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ درختوں کے تنوں کو کاٹ کر ان کو اس نفاست سے صاف کیا جائے اور ان میں خلا پیدا کیا جائے اور اس خلا کے اندر اشیاء بھر کے اسے واپس پہلے جیسا بند کر دیا جائے رشیہ کے ایک سمگلر نے اس آئیڈیا پر کام کیا اور بزریا ٹرین پچیس ہزار سگرٹس کے پیکٹس ستائیس ٹن وزنی پچپن ٹیمبر کے بڑے بڑے تنوں میں بھر کر اسے بارڈر کروس کرانے کی کوشش کی یہ ٹنبر کے پچپن تنیں پاکی صحیح سلامت موجود تنوں کے ساتھ مکس کر دیا گئے تاکہ ایتھارٹیس کو شک نہ ہو سکے لیکن ایک شاتر آفیسر نے شک کی بنیاد پر اس سمان کی ڈیٹیل چیکنگ شروع کر دی اور ایک تنہ ڈھونڈ لیا جسے کھولا جا سکے یہ سب سمان تو ضبط ہو گیا لیکن آفیسر سمگلنگ کرنے والے کے طریقے کو جان کر اس کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے آج بھی دنیا کے کافی ائرپورٹ پر چھوٹی موٹی سمگلنگ کرنے کے ایسے کافی ساری کیسز پکڑے جاتے ہیں جن میں لوگ اپنے کپڑوں کے اندر مختلف اشیاء کو چھپا کر لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر اس طرح کی حرکتیں لوگ ٹیکس بچانے کی غرصے کرتے ہیں بنگلہ دیش کے حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دو لوگوں کو شک کی بنیاد پر روکا گیا اور ڈیٹیل انسپیکشن کرنے کے بعد ان کی شرٹ سے گولڈ برامت ہوا جو کہ یہ چھپا کر لے جا رہے تھے ان لوگوں نے گولڈ کے چھوٹے چھوٹے بسکٹس اپنی شرٹ کے اندر سلائی کروا کے چھپائے ہوئے تھے اور ان کی شرٹس اتروانے کے بعد اتھارڈیز نے ان کے جوتے بھی اتروائے تو ان کی جوتوں سے بھی گولڈ کی بسکٹس برامت ہوئے جب انسپیکشن مکمل ہوئی تو ڈھائی کلو کا گولڈ ان لوگوں کے پہنے ہوئے کپڑوں اور جوتوں سے برامت ہوا کسی بھی ایکٹیف کراسنگ بورڈر پر موجود عام بندہ ایک ہیپی فیملی کی گزرتیوی گاڑی کو دیکھ کر یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ لوگ سمگلرز ہو سکتے ہیں لیکن بورڈر سیکیورٹی فورسز ایسی ایسی باریکین ڈھونڈ لیتی ہے کہ سمگلرز بچارے ایک دوسرے کا مو دیکھتے رہ جاتے ہیں بورڈر فورسز نے ایسی 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 کینیڈا جانے والی ایک فیملی کو گاڑی پر لگے کچھ سکرچز دیکھ کر شک کی بنیاد پر روکا اور اس کی ڈیٹیل انسپیکشن شروع کر دی ڈیٹیل انسپیکشن کے بعد گاڑی کی ہر جگہ سے تقریباً کیش کے پیکٹس برامت ہونا شروع ہو گئے گاڑی کے بہت سے حصوں کو جب ڈیٹیل انسپیکشن کے بعد کھولا گیا تو جو ٹوٹل کیش کاؤنٹ اس میں سے برامت ہوا وہ دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر تھا جو کہ یہ فیملی غیر قانونی طریقے سے مصومیت کا ڈھون رچا کر سمگل کر رہی تھی دوستو جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے سمگلرز بھی سمجھدار ہوتے جا رہی ہیں جیسے کہ جب ڈرونز مارکٹ میں نینے آنے شروع ہوئے تو جیلوں میں چھوٹی موٹی چیزیں سمگل کرنے کا رواج بہت سے کرنیلز کے لیے عام ہو گیا تھا کافی عرصے تک دنیا کے مختلف جیلوں میں ڈرونز کے ذریعے منشیات اور مختلف قسم کی اشیاں مہیا کی جا چکی ہیں لیکن اس کے بعد دنیا کی تقریباً ہر جیل نے ہی اس کا آلٹرنویٹ سلیوشن نکال لیا یہ سلیوشن ہر جیل نے اپنے وسائل اور سہولیات کی بنیاد پر بنائے ہیں جیسے کہ انٹری ڈرون شیلڈز اور ڈرون ہنٹنگ انٹری ڈرون شیلڈز جیل کے گردنوا کے پانسو میٹر تک کے ایریا کو کور کرتی ہیں اور اگر اس ایریا میں کوئی ڈرون انٹر ہو جائے تو اس کے سگنلز جیم ہو جاتے ہیں اور وہ ڈرون آف ہو کر زمین پر گر جاتا ہے لیکن آج بھی دنیا میں بہت سے پرانے طرز کی جیلیں موجود ہیں جن میں ٹیکنالوجی شاید اتنی عام نہیں ہیں اور جہاں پہ انٹری ڈرون سسٹمز نہیں ہیں اور ابھی بھی وہاں پہ ڈرونز کے ذریعے چیزیں سمگل کی جاتی ہیں دوستو کوئی بھی نہ آیا آپ جانور پرندہ مچھلی یا رینے والے جانور دنیا کے مختلف ممالک میں کافی مہنگے داموں بکتے ہیں اور اس چیز سے بہت سے سمگلرز واقف بھی ہیں ایسا ہی ایک سمگلنگ کا واقعہ نوروے میں پیش آیا جب بارڈر پر موجود فورسز نے ایک عام آدمی کو اس وجہ سے روکا کیونکہ اس کے کندے پر ان ایک چھوٹا سا پائیتھون نظر آیا لیکن جب آفیسرز نے دیکھا کہ کیسے اس شخص نے آرام سے اسے پگڑ کا سائیڈ پر پھینک دیا ہے تو ان کا شک مزید گہرا ہو گیا کیونکہ ایک عام انسان کی کندے پر سامپ ہو اور اسے بتایا جائے تو اس چیز کا سوچ کر ہی جان نکل جاتی ہے تو یہ انسان نورمل کیسے ہے جب اس شخص کی ڈیٹیل تلاشی لی گئی تو اس کے جسم سے چودہ پائیتھونز اور دس گیکوز پرامت ہوئے پائیتھونز کو اس نے جرابوں میں بند کر کے اپنے سینے سے چپکایا ہوا تھا اور گیکوز کو اس نے اپنے پیروں میں موجود جرابوں کے اندر ڈبیوں کی صورت میں بند کیا ہوا تھا شاید سینے پر موجود جرابوں میں سے کسی ایک میں سے یہ پائیتھون نکل آیا ہوگا اور سمگلر کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسی ٹائم فورسز کے بندے نے اسے دیکھ لیا نہیں تو وہ بغیر کسی بھی پریشانی کے آرام سے بارڈر کراس کر لیتا سوٹ کیس یہ واقعہ سمگلنگ کے طور پر ڈیفائن نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کوئی بھی بارڈر کراس نہیں کیا گیا لیکن مین سٹریم میڈیا پر یہ سمگلنگ سے ملتی جلتی خبر بہت زیادہ نشر ہوئی تھی میکسیکو کی سٹی پولیس نے ماریا ڈیل کو اس جن پر گرفتار کیا کہ وہ سمگلنگ کر کے اپنے بائی فرنڈ جوان ریمریز کو بزریا سوٹ کیس جیل سے فرار کرواری تھی دوہزار ساتھ میں ریمریز کو بھاری مقدار میں غیر قرونی ہتھیار رکھنے کے جرم میں بیس سال کی سزا ہوئی چار سال بعد ریمریز کی گرڈ فرنڈ ماریا نے اس کو جیل سے بغانے کا پلان بنایا اور گھریلو اشیا ایک سوٹ کیس میں پیک کر کے ریمریز کو دینے کے بہانے جیل پہنچ گئی جب دونوں جیل کے ملنے والے کمرے میں اکیلے ہوئے تو ماریا نے فوراں سوٹ کیس کو خالی کر کے اس میں ریمریز کو بھر لیا اور بڑے ہی اتمنان کے ساتھ واپس نکل پڑی لگ بگ آدھی جیل کو ان کی آنکھوں کے سامنے چکمہ دیتے ہوئے جب ماریا آخری چیکنگ کاؤنٹر کروس کرنے لگی تو ایک پولیس وال نے اس کو روک لیا اور سوٹ کیس کھولنے کا کہا کافی ایکٹنگ اور بحث کے بعد جب سیکیورٹی فورس نے سوٹ کیس کھولا تو ریمریز کو پکڑ لیا لیکن پکڑنے سے پہلے کافی سائے لوگوں نے جمع ہو کر اس کی مزایت تصویریں بنائیں اور پھر اسے اور ماریا دونوں کو جیل پھیج دیا تاکہ دوبارہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے سمگنگ کی ایک اور مشہور داستان 2001 میں یو ایس اور میکسکو کے بورڈر کی ہے جہاں غیر قانونی طریقے سے بیالیس سالہ میکسکن ریکا بورڈر کروس کر رہا تھا بلکہ ایک طرح سے اپنے آپ کو سمگل کر رہا تھا ریکا اپنے آپ کو کار کی سیٹ کی شکل میں بورڈر کروس کروا رہا تھا اور اس نے اس ماہرانہ انداز سے اپنے آپ کو آنکھوں کے سامنے چھپایا ہوا تھا کہ پہلی نظر میں کوئی بھی دھوکہ کھا جائے اس سیٹ کی جگہ پر ایک خاص قسم کا فریم بنایا گیا تھا جس پر ریکا کو بٹھا کر اس کے بعد اسے سیٹ کور سے سیا گیا تھا اور اس ماہرانہ انداز سے کہ بلکل اسجی سیٹ کی طرح لیکن بورڈر کروس کرنے کے لیے اتنی مشکت کرنے کے بعد بھی ریکا کی قسمت اس کا ساتھ نہ دے سکی اور اتھارٹیز نے اسے گرفتار کر لیا چائنہ کے ایک ایک ایکٹیف کروسنگ بورڈر پر ایک بندے کو اس کی عجیب طرح سے چلنے کی وجہ سے روکا گیا اس کے سارے سمان کی تلاشی لی گئی لیکن کچھ بھی ایسا برامد نہ ہوا کہ اس کو آفیسرز مزید روکیں تو اسی لیے انہوں نے اسے سوری کہہ کر رخصت کیا لیکن جیسے یہ بندہ میٹل ڈیٹیکٹر دروازے سے گزرا تو ڈیٹیکٹرز کی بیپس بجنا شروع ہو گئیں جب ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہوئی تو اس بندے کے پاس سے 94 آئی فونز برامد ہوئے جو کہ اس نے بڑے ماہرانہ انداز سے اپنے جسم پر چھپکائے ہوئے تھے اس ٹائم چائنہ میں آئی فونز پر شدید قسم کی پابندی چل رہی تھی اور کوئی بھی شخص ان کو بلیک مارکٹ کر کے بہت زیادہ پیسے کما سکتا تھا شاید ایسے ہی سوچ کر اس بندے نے ایسی کوشش کی لیکن سب بیکار چلی گئی ہمینگ برڈ ان انڈر ویر یہ سن کر ہی اتنا عجیب لگتا ہے تو کرنے والی کی سوچ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں شاید اس بندے نے اس سامپو والے کا قصہ نہیں سنا ہوگا تب ہی ایسی حرکت کی دو عذاب میں فرنچ گیانہ کے بارڈر کو کروس کرتے وقت فورسز نے نوٹ کیا کہ کتار میں موجود ایک شخص تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بڑے ہی عجیب انداز میں اپنے پچھوارا آگے پیچھے کر رہا ہے جب اس کی ڈیٹیل چیکنگ کی گئی تو پتا چلا کہ اس نے اپنے انڈر ویر میں چودہ زندہ ہمینگ برڈز بڑے ہی آرٹسٹک انداز میں پیک کر کے چپکائے ہوئے تھے ہمینگ برڈز کی دنیا کے مختلف ملکوں میں کافی مانگ ہے اور یہ کافی مہنگے بکتے ہیں فورسز نے اس بندے کو جیل بھیج دیا اور برڈز کو محکمہ جنگلات کے حوالے کر دیا تاکہ ان کے لئے کوئی نیا گھر ڈھونڈا جا سکے اٹرکٹ لورڈ آف ایمو امریکہ میں بارڈر کروس کرنے کے لئے اکثر جرائم پیشہ لوگ چوری کی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں ایسا ہی ایک چوری کا واقعہ یوں مشہور ہوا کہ ایک چور گاڑی چوری کر کے بارڈر کروس کرتے ہوئے جب چوری کی گاڑی کے ساتھ پکڑا گیا تو اس کو اپنے پکڑے جانے سے زیادہ گاڑی کی پچھلی سائٹ کھلنے پر حیرت ہوئی جب گاڑی آخری چیک پوسٹ کروس کر رہی تھی تو ایک آفیسر نے اس گاڑی کو شک کی بنیاد پر روکا کیونکہ اس نے ایک دنی پہلے اسی طرح کی ملتی جلتی گاڑی کی چوری ہونے کی رپورٹ اپنی وائرلیس پر سنی تھی گاڑی کو پکڑنے کی پہلی وجہ اس کی آلٹریشن تھی کیونکہ آلٹریشن میں اتنے زیادہ نٹس کا استعمال نہیں ہوتا جب مزید انسپیکشن کی گئی تو اس گاڑی سے بھاری مقدار میں اسلاح برامت ہوا تو یہ گاڑی کسی سمگلر کی تھی جس نے بورڈر کروس کرنے کے لئے اس گاڑی کی خاص قسم کی آلٹریشن کروائی تھی دوستو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جس کو دنیا کا سب سے طاقتور شخص کہا جاتا ہے تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی عورت ہے جو ہر انسان کو بہ آسانی اٹھا کر پھینک سکتی ہے تو یہاں کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر جائے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ